برڈنگ ٹپس وہ ان پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ان کے پاس بریڈ نہیں آتی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے ان کے میل فی میل بھی کنفرمیشن ہوتی ہے ان کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ میل فی میل بھی کنفرم ہے چاہے آپ کے پاس جاوہ ہو لب برڈز ہو ٹھیک ہے اور جو ہے پھر بھی آپ کے برڈز بریڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ یار ہم تو ان کو ڈائیڈ بھی اچھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر اتنا خرش بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بریڈ نہیں آ رہی اصل وجہ کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کے اوپر بات کریں گے کہ یہ مسائل کن کن وجوہات سے آتے ہیں اور آپ کیا کر کے جو ہے وہ ان مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں اپنے برٹس کو بریڈ پر لا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انپورٹڈ ہے بہت انفرمیٹیو ہے آپ کو پسند آئے گی اور لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے یار چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور کومنٹس میں آکے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ٹھیک ہے چلیں ابھی بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ کہ پہلی وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں برٹس کے بیہیوئر کو سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے برٹس کے بیہیوئر کو سمجھنے کے لیے آپ نے برٹس کو سمجھنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سو فوڈ بھی دے رہے ہیں گرین فوڈ بھی دے رہے ہیں ہر قسم کی ڈائیٹ اس کو اچھی سے اچھی کھلا رہے ہیں مکس دانہ بھی اس کو بہترین قسم کا کھلا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا برٹس بریڈ نہیں کر رہا یہ جو میں بات ابھی آگے بتانے والا ہوں یہ جو بڑے بڑے بریڈر ہوتے ہیں یہ بھی خود اپلائی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان باتوں کے اوپر وہ خود اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس بھی اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں لیکن ان کو ان چیزوں کی نالیج ہوتی ہے وہ جو ہے چینجنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں ہر چیز کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی کہاں مسئلہ آ رہا ہے ڈائیٹ بلکل اوکے ہے تو اس کے بعد کس چیز میں مسئلہ آ رہا ہے وہ اس چیز کو درست کرتے ہیں تاکہ پھر ان کے برڈ جو ہے وہ بریڈ پہ آ جاتے ہیں اگر آپ ان باتوں کو بھی دھیان سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ برڈ سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں چاہے جاوہ ہو یا لب برڈس ہو سب سے پہلی چیز جو ہے اگر آپ نے برڈس رکھے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر گھر والوں کا گزر بسر ہو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کوئی سپریٹ جگہ دینی ہے جہاں ان کو وہ ہو سکتا ہے وہ ماحول پسند نہ آ رہا ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کی جگہ چینج کرنی ہے اگر آپ نے سپریٹ رکھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اس کی لوکیشن چینج کر دیں ٹھیک ہے اور اگر اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ ہے باکس ٹھیک ہے اگر آپ نے باکس لگائے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اب برڈ جو ہے وہ باکس میں بریڈ نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو مٹکی لگا دیں اگر مٹکی لگائی ہے تو اس میں بریڈ نہیں کر رہے تو باکس لگا دیں اگر مٹکی لگائی ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جگہ چینج کر دیں آپ نے مٹکی اندر لگائی ہے ایک کونے میں لگائی ہے تو آپ اس کو دوسرے کونے پر لگا دیں یہ چینجنگ کرنی پڑتی ہے جب آپ اس طرح کی چیزوں کا خیال نہیں کرتے چینجنگ وغیرہ نہیں کرتے آپ کا برڈز کے بیہیور کا آپ نہیں سمجھ سکتے ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ نے مٹکی باکس لگایا ہے وہاں وہ جو ہے سیٹ نہیں ہے اس کو وہ پسند نہیں آرہی وہ جگہ تو وہ بریڈ نہیں کرے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مٹکی ہے تو مٹکی کو آپ اس کی جگہ چینج کر دیں پھر بھی نہیں کر رہا تو بوکس لگا دیں ٹھیک ہے بوکس اگر اس سائٹ پہ لگا ہے ادھر بریڈ نہیں کر رہا تو اس سائٹ پہ لگا دیں یہ چینجنگ اکثر بڑے بڑے بریڈر کر رہے ہوتے ہیں اپنے برڈز کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ اچھی بریڈ لے رہے ہوتے ہیں اپنے برڈز کو ان سے ان کا ٹائمز آیا نہیں ہوتا جتنے میں آپ کو یہ بات پتا چلے گی آپ نے میری ویڈیو سنی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ امیلیمنٹ کرنا شروع کریں گے اس کے بعد جا کے آپ کے برڈز کا بیہیور آپ کو بچھلے گا ہاں اس کو یہ جگہ پسند آگئی ہے اس جگہ مٹکی یا بوکس پسند آگیا ہے اس طرح ہاں کی چیزوں میں ٹائم لگتا ہے لیکن آپ نے تھوڑا سا صبر رکھنا ہوتا ہے اور اچھی بریڈ لینے کے لیے یہ سارے کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں دیکھیں مٹکی والی بات ہو گئی ٹھیک ہے جگہ والی بات ہو گئی اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے اسٹک اسٹک جو ہے اکثر جو بجری اور جو جاوا اور لبڈز کے لیے آدھے اور پونے کی اسٹک لگتی ہے ٹھیک ہے آپ اسٹک اس طرح کریں کہ آپ بوکس کے آگے بھی ایک اسٹک لگایا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور اسٹک لگائیں تھوڑے فاصلے سے تھوڑا اوپر کر کے تاکہ برس کو جو ہے اس کے انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑے اڑنے کے لیے جگہ بنیں وہ تھوڑا خوش ہو ماحول میں ٹھیک ہے اگر آپ نے لکڑی دو لگائی ہے تو تین لگا دیں ایک لگائی ہے تو دو لگا دیں آپ چینجنگ کریں اگر آپ نے سیدھے رکھ پہ لکڑی اسٹک لگائی ہے تو تیڑے رکھ پہ لگا دیں تھوڑی بہت چینجنگ کریں ٹھیک ہے کہ آپ کا برس کس چیز میں خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا برس اس میں مطمئن اپنے آپ کو کمفیٹیبل فیل کرے گا تو آپ کا برس بریٹ کر دے گا اکثر کیا ہوتا ہے ڈنڈی صحیح نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کو کراسنگ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے فلائنگ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے یہ ساری چیزوں کو آپ نے افضرف کرنا ہوتا ہے اور اس حساب اسی حساب سے برس کے حساب سے چینجنگ کرنی ہوتی ہے کہ یار میرا برس کیا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے تو ہر ٹائم دینا ہوتا ہے برس کو اس کے بعد ہے نیسٹنگ مٹیریل اگر آپ نے جو ہے نیسٹنگ مٹیریل کے طور پر منج رکھی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں بریٹ نہیں کر رہا تو آپ جو یہ جنگلی گھانس ہوتی ہے اس کو سکھا کر رکھ دیں اس کے علاوہ جو چونے والی کچی ہوتی ہے وہ رکھ دیں ٹھیک ہے آپ چینجنگ کریں پرانی والی چیز نکال دیں اور نئی والی جو آپ وہ نیسٹنگ مٹیریل چینج کر دیں جب آپ کے برس کو جو چیز اچھی لگے گی اس میں وہ بریٹ کر دے گا بعض اوقات جو برس ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں سیٹ ہو جاتے ہیں وہ بریٹ کر دیتے ہیں لیکن کچھ برس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے نخریلے ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے حساب سے وہ سارا ماحول چاہتے ہیں لیکن آپ نے اگر ان سے بریٹ لینی ہے تو آپ نے ان کو اچھا ماحول بھی دینا ہوگا ان کے مرضی کے مطابق بوکس بھی دینا ہوگا مٹکی بھی دینی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کیج سائز کے مطالق کیج سائز بھی جو ہے وہ میٹر کرتا ہے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے برس بڑے کیجز میں جو ہے وہ بریٹ کریں گے تو چھوٹے میں نہیں کریں گے اور چھوٹے میں کریں گے تو بڑے میں نہیں کریں گے نہیں اگر دیکھیں آپ نے بڑے کیجز کے اندر رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو چھوٹا کیج دے دیں چھوٹے کیجز میں رکھا ہوا ہے تو بڑا کیج دے دیں یہ جو جتنی بھی تبدیلیاں ہیں کافی ساری باتیں اگر اس طرح ہم کرنے بیٹھیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن آپ جو ہے خود سے بھی تھوڑا عقل استعمال کیا کریں دماغ استعمال کیا کریں تجربے کیا کریں جو بڑے بڑے بیڈر ہوتے ہیں یہ کسی سے جا جا کے نہیں پوچھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات ہے یہ خود بھی جو ہے تجربات کرتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں یہ باتیں میں نے بھی تجربوں سے کی ہوئی ہیں اپنے برٹس کے اوپر اپلائی کی ہوئی ہیں اس لیے بس ذہن میں آیا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں ٹھیک ہے تو ان چیزوں پہ آپ خود جو ہے دماغ لگایا کریں برٹس کے ساتھ تھوٹی چینجنگ کیا کریں نئے نئے تجربات کیا کریں جب آپ کو اچھا ریزرٹ ملتا ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے تجربے سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ملے تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا جائے کہ اگر آپ کے برٹس اچھی ڈائیٹ ہونے کے باوجود بھی بریڈ نہیں کر رہے تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو بات میری سمجھ میں آئی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ جب یہ اس طرح کی چینجنگ کر کے اپنے برٹس سے بریڈ لے لیں تو مجھے کومیٹس میں آکے لازمی بتائیے گا اپنا اور اپنے برٹس کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو اس کو بھی یار فالو کریں اپنا اور اپنے برٹس کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ